نمشکار دوستو میں ویویک اپنے یوٹیوب چینل انڈیا ہیلتھ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ کو تلسی کے چمتکاری گنوں کے بارے میں جانکاری دوں گا جہدہ تر پریواروں میں تلسی کی پوجہ کی جاتی ہے اسے سکھ اور کلیان کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن پہورانک محتوى سے الگ تلسی کے ایک جانی مانی اوشدی بھی ہے جس کا استعمال کئی بیماریوں میں کیا جاتا ہے سردی خاصی سے لے کر کئی بڑی اور بھینگر بیماریوں میں یہ ایک کارگر اوشدی ہے آئیوروید میں تلسی کے پودے کے ہر بھاگ کو سواستہ کے لئے لحاظ پر فائدے مند بتایا گیا ہے تلسی کی جڑ اس کی شاکھائے پتیا اور بیج سبھی کا اپنا اپنا محتو ہے یون روگوں کی دوائیاں بنانے میں بھی تلسی خاص کر استعمال کی جاتی ہے تلسی کے کچھ اندیکھے فائدوں کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ نے ابھی تک انڈیا ہیلڈ چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اک روپیہ اسے سسکرائب ضرور کرے اور آگے آنے والے ہیلڈ ٹپس کے بارے میں جانکاری کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے آئیے اب میں آپ کو تلسی کے دس محتوپورن فائدوں کے بارے میں جانکاری دوں گا ایک بہتر یومنیٹی سسٹیم کے لئے روز تلسی کے تازے پتے کھانے سے یومنیٹی سسٹیم یعنی روک پرتیغارک شمتہ بہتر ہوتی ہے اتنا ہی نہیں یا شوشن نلی سے جوڑی بیماری استماع میں بھی فائدے مند ہو سکتی ہے ساتھ ہی کمزور پتی کا رکشہ ترنالی کے کارن ہونے والی سمسیاں بروکائنٹریس وہ فیپرو میں سنکرمن سے بھی بچا ہو سکتا ہے این تمام بیماریوں میں تلسی کف کو پتلا کر اسے شریر میں سے بہار نکالتی ہے ساتھ ہی فیپرو کی کارنک شمتہ میں بھی صدار ہوتا ہے جس سے آپ کو آرام ملتا ہے بیسل لیوس یعنی تلسی کے پریوک سے سردی زکام وہ بکھار کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بکھار ہونے پر آپ صرف تلسی کی کچھ پتیوں کو پانی سے دھو کر چبا لے ساتھ ہی پتیوں کو پانی میں اُبال کر اس پانی کا بھی سیون کر سکتے ہیں تلسی کی پتیاں کٹنے و جلنے سے بنے گھاؤ کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے ساتھ ہی کسی بھی طرح کے سنکرمن سے بھی بچاتی ہے اسی لیے تلسی کا پریوک بہتر ایمیونٹی سسٹیم کے لیے کیا جاتا ہے دو موہ کے سواستے کے لیے آپ کو جان کر حیرانی ہو سکتی ہے تلسی موہ کو صاف کرنے کا بھی کام کرتی ہے یہاں موہ میں آنے والی بدبو پائیریہ مسوڑوں جیسی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے ایسا ہی تلسی بھی موجود انٹی بیکٹریئر گنوں کے کارن ہوتا ہے ایک انی ادھیان کے انوصار تلسی میں انٹی مائکروبائلیکل گن بھی ہوتے ہیں ان گنوں کے کارن ہی تلسی کو موہ سے چمبندیت بیماریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس کے پریوک سے کوئی سائیڈ ایفک بھی نہیں ہوتا ہے تین سردت میں تلسی بہت ہی کارگر اپائے ہے دوستو اگر آپ کو سردت ہے تو ترنت ہی رہت پانے کے لئے تلسی کی کچھ پتیوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں بھارت میں صدیوں سے سردت کے لئے تلسی کا پریوک کیا جا رہا ہے پھر چاہے آپ اس کے رس کا پریوک کریں یا پھر اس کے پاودر کا اس کے علاوہ آپ تلسی کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں چائے کے علاوہ آپ انہیں کئی جڑی بھولیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چار ردیک سے سمبندید بیماری کے لئے تلسی ایک چمتکارک اوشدی ہے تلسی کے پریوک سے کولیسٹرال کا ستر کم ہوتا ہے ڈائیبیٹیز، تھائرائیڈ وہ اچھے رکتچاپ سے گرست مریضوں کا کولیسٹرال سامانے ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس سے ردیک پر برا اثر پڑتا ہے تلسی کی پتیا کھلاپ کولیسٹرال کے ستر کو کم کر کے اچھے کولیسٹرال کو بڑھاتی ہے ایسے میں آپ تلسی کا پریوک کر سکتے ہیں تلسی میں ویٹیمن سی وہ انٹی آکسیڈنٹ گون ہوتے ہیں جو ردیک کو بھی فری ریڈیکلز سے بچا کر رکھتے ہیں اس کے علاوہ تلسی میں فلیرونائیڈ نامک تتو ہوتا ہے جو ردیک کی دمنیوں میں خون کے تھکے کو بننے نہیں دیتا اس سے ہارٹ اٹیک وہ انے ردے روک کے آشنکہ کم ہو جاتی ہے پانچ گلے کی خراش کے لیے تلسی بہت ہی کارگر اپائے ہیں موسم میں بدلہ ہونے کچھ تھنڈے کھانے دھمروان کرنے یا پھر الرجی کے کارن گلے میں خراش ہو سکتی ہے دھمروان چھوڑ دیا جائے تو انے کارنوں پر ہمارا بس نہیں چل سکتا اسی لیے گلے کی خراش ہونے پر آپ تلسی کی پتیوں کو اوشدی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کچھ ویگیانیوں کو شود میں پایا گیا ہے کہ تلسی میں انٹی ایمپلیمنٹری گن ہوتے ہیں شواس و گلے سے سمبندید کوئی بھی سمسیہ ہونے پر تلسی کا پرویوک کیا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ پانی میں تلسی کی پتیوں کو پانی میں ڈال کر اُبال لے اور پھر اسے پیئے ساتھ ہی آپ اس پانی سے گرارے بھی کر سکتے ہیں 6. ڈائیپیٹیز ڈائیپیٹیز کے روگیوں کے لیے تلسی بہت ہی فائدیمند ہے تلسی کے سیون سے ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز سے گرست ویکتی کے شرین میں انسلین کا پروہ ساماننے ہو جاتا ہے ساتھ ہی ویگیانیوں کو ماننا ہے کہ تلسی میں انٹی ڈائیپیٹک گن بھی ہے اسی لیے تلسی بوجن سے پہلے وہ بوجن کے بلا ڈڈ گلوکوز کے ستر کو کم کر سکتی ہے ساتھ سردی خاسی کے لیے تلسی ایک کارگر اپا ہے ویسے تو بازار میں خاسی کے لیے ایسے سرپ ملتے ہیں جن میں تلسی ہوتی ہے لیکن ان کے مقابلے تلسی کے گھرے لیو اپچار جیادہ فائدیمند ہوتا ہے جیسے کی آپ جان ہی چکے ہیں کہ تلسی میں انٹی ایمپلیمنٹری وہ انٹی اکسیڈنٹ گن پائے جاتے ہیں جو شواس نلی سے جڑی سمسیہوں میں کارگر ثابت ہوتے ہیں اسی لیے خاسی کے لیے آپ تلسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اسی لیے آپ تلسی کی کچھ پتیوں کو پانی میں ابال کر اس پانی کو پیے اس سے آپ کو آرام ملتا ہے وہیں اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ تلسی کی کچھ پتیاں چبھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تلسی کی پتیوں کی چائے بھی پی سکتے ہیں 8. کڈنس ٹون کے لیے تلسی کے فائدے ان تمام خوبیوں کے علاوہ تلسی میں ایک گون اور بھی ہے یہاں شریر کو اچھی طرح سے ڈیٹاکسی فائی کر سکتی ہے ساتھ ہی اس میں ہلکا مطروردک گن بھی ہوتا ہے جس کارن یہاں کڈنی سٹون پر ہونے والا اثر بھی دکھائی دیتا ہے یہاں ایک طرح سے شریر میں یورک ایسیڈ کو کم کرتی ہے تو دوسری طرف مطروردک گن کے چلتے کڈنی سے پتھری کو نکالنے میں مدد کرتی ہے ساتھ ہی کڈنی کی کاریکشنطہ میں بھی ردی ہوتی ہے نو سجن کو کم کرنے میں تلسی بہت ہی کارگر ہے شروعات میں بتایا تھا کہ تلسی میں انٹی ایمپلیمنٹری گن ہوتے ہیں اسی لئے یہاں شریر و جوڑوں میں آئی سجن کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے ویڈانی کے انسار تلسی میں کئی گنکاری تطوہ ہے جو سجن کو کم کر سکتے ہیں ان میں سے مکھے تطوہ آرسولک ایسیڈ جو انٹی ایمپلیمنٹری کی طرح کام کرتا ہے یہاں کارٹیسول کے کارن پیدا ہونے والے ہانی کارک انزامائن کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں تلسی انزولکس کے روپ میں دوا کا بھی کام کر سکتی ہے دس بکھار سے نجات پانے کے لئے تلسی بہت ہی فائدمند ہے بکھار مکھے روپ سے پروزوٹائٹ ملیریا بیکٹیریا وائرل فلو اور یہاں تک کی ایلرڈی والے پدارت اور کبک کے سنکرمن کے کارن ہوتا ہے بکھار واسطوں میں ایک بیماری نہیں یہاں صرف ایک لکشن ہے جو یہاں دکھاتا ہے کہ ہمارا شریر نہ دکھنے والے سنکرمن کے خلاف لڑ رہا ہے تلسی میں پائے جانے والے پوشک تطوہ بکھار کے کارنوں کو دور کرے بکھار سے نجات دلاتے ہیں بھارت میں یہاں پورانی پرتھا ہے کہ یہاں پورانی پرتھا ہے کہ یہاں پورانی پرتھا ہے تو اسے تلسی کی پتیوں کا کارا پلا کر بنا کر پلایا جاتا ہے دوستو یہاں میں نے آپ کو تلسی کے مہتوپورن دس فائدوں کے بارے میں جانکاری دی ہے اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو اکرپیہ اسے لائک شیئر اور سلسکرائب ضرور کرے تاکہ آگے آنے والے ہیلٹ ٹپس کے بارے میں آپ کو جانکاری مل سکے